السلام علیکم کیا آپ فیس بک ایڈز کے بارے میں پریشان ہیں کیسے سیٹ کیے جاتے ہیں کون ایکسپرٹ مجھے ملے گا جو کر کے دے گا اس میں بجٹ کس طرح ہوگا کتنے پیسے ڈالنے چاہیے کئی میرے پیسے ضائع نہ ہو جائیں تو آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ فیس بک آپ کو ایڈز کے لیے چارج کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے بیفور وی موو آن چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جن کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو سکتا ہے اور یوٹیوب کو لازمی سبسکرائب کریں رنگ نوٹیفکیشن بٹن بھی دبائیں اوکے سو ہم بات کر رہے ہیں کہ فیس بک ایڈز آپ کو کس طرح چارج کرتے ہیں اچھا پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ فیس بک کوئی آپ کو فکس بجٹ نہیں چارج کرتا ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ ہنڈرڈ ڈالرز ہی ڈالنے ہیں یا ففٹی ڈالرز ہی ڈالنے ہیں یا کوئی اس کے پیکج ہیں آپ اس میں سے سیلیکٹ کر سکتے ہو نہیں آپ کی مرضی ہے آپ پانچ ڈالر کی کیمپین چلا ہو آپ بیس ڈالر کی چلا ہو آپ ہزار ڈالر کی چلا ہو آپ دو ہزار کی چلا ہو پھر اس کے اندر بھی بہت options ہیں کہ آپ مہینے میں کتنے پیسے لگانا چاہتے ہو ڈیلی کتنے پیسے لگانا چاہتے ہو ویکلی کتنے پیسے لگانا چاہتے ہو سو اس کے اندر بہت ساری فیس بک کے ایڈز کے اندر کسٹم آپشنز ہیں یعنی آپ اپنی مرضی کا بجٹ اپنی مرضی کا ایڈ اپنی مرضی کی پلیسمنٹ کے کن کن جگہوں پر نظر آنا چاہیے سب کچھ اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کرتے ہو چونکہ آپ کا سوال سپیسیفکلی چارج کے بارے میں ہے کہ فیس بک چارج کیسے کرتا ہے کس طرح مجھ سے پیسے لیتا ہے تو میں آپ کو سارا پروسس سمجھا دیتی ہوں نمبر وان یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک بجٹ سیٹ کرنا ہوتا ہے بجٹ ہوتا ہے کہ آپ کتنی اماؤنٹ کتنے پیسے خرچ کر سکتے ہو ایڈ کے لیے کتنے عرصے کے لیے فر ایگزامپل آپ کا ہو سکتا ہے 20 ڈالر کا آپ کا ڈیلی بجٹ ہے فیس بک میں آپ کے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں یا تو آپ ڈیلی بجٹ سیٹ کرتے ہو یا آپ لائف ٹائم بجٹ سیٹ کرتے ہو ڈیلی بجٹ یعنی روز آنا کا پانچ ڈالر میں سپینٹ کرنا چاہتا ہوں ٹوٹل میرے پاس سو ڈالر ہے روز میں پانچ ڈالر سپینٹ کرتا رہوں گا یہ جتنے ہفتے تک چلتا رہے گا لائف ٹائم بجٹ ہوتا ہے کہ میرے پاس ٹوٹل ہنڈر ڈالر ہے ڈیلی کا میں کچھ بھی نہیں دیکھتا وہ فیس بک اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کر رہے یہ میری ٹوٹل آٹ کیمپین کا بجٹ ہے جو میں بتا رہا ہوں اچھا پھر اس کے اندر یہ بات ایک important جاننے والی ہے کہ جب آپ ڈیلی بجٹ سیٹ کرتے ہو ٹوٹی ڈالر کا تو فیس بک اپنی مرضی سے اس کو پیس آوٹ کرتا ہے سپینٹ کرتا ہے اگر آپ نے روز کے بیس ڈالر کا بجٹ رکھا ہے کہ روز دو ہزار روپے کی میں کیمپین چلا ہوں گا اب لازمی نہیں ہے کہ روز آپ کے دو ہزار روپے کٹیں جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے جس طرح میں آگے بھی ڈسکس کروں گی کہ کس بیس پہ وہ آپ کو کاؤسٹ کرتا ہے سو جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے ہو سکتا ہے ایک دن میں وہ آپ کو پانچ ڈالر چارج کریں بیس میں سے باقی کے پندرہ نہ چارج کریں ایک دن میں آپ کو پندرہ چارج کریں کسی دن میں آپ کو پورے بیس بھی کر لیں لیکن آپ کے بجٹ سے زیادہ کبھی آپ کو چارج نہیں کرے گا یہ نہیں کہ آپ نے کریڈٹ کارڈ لگایا ہوئے آپ نے بیس ڈالر کا بجٹ رکھا اور وہ پچاس ڈالر چارج کر لیے فیس بک نے ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا آپ کے بجٹ سے زیادہ وہ جتنا بجٹ آپ نے سپیسیفائی کیا ہے اس سے زیادہ آپ کو چارج نہیں کرے گا جب آپ ایک بجٹ سیٹ کر لیے تو بجٹ ٹائپ کہ ڈیلی بجٹ ہے یا لائف ٹائم بجٹ ہے پھر بعد میں آپ اس کو بدل نہیں سکتے آپ نیو کیمپین ضرور کر سکتے ہو لیکن اس اگزسٹنگ کیمپین کی ٹائپ نہیں بدل سکتے بجٹ انکریز اور ڈکریز کر سکتے ہو کہ ڈیلی بجٹ بھی زیادہ کر دوں کم کر دوں لیکن ٹائپ نہیں چینج ہو سکتی یعنی اگر ڈیلی ہے تو لائف ٹائم نہیں ہو سکتا لائف ٹائم ہے تو ڈیلی نہیں ہو سکتا اس کے لیے آپ کو نئی کیمپین کرنے پڑے گی اس کے بعد ہوتا ہے دکھانا چاہتا ہوں آج سے start کروں یا ایک specific date سے start کرنا چاہتا ہوں پھر optimization کیا ہے یعنی یہ options ہیں جو facebook آپ کو دکھا رہا ہوگا یعنی optimization آپ کیا کرنا چاہتے ہو link clicks کرنا چاہتے ہو یا conversion کرنا چاہتے ہو اس کے اوپر بھی میں بھی آنگی کہ اس کو کیسے charge کرے گا آپ کو کب چارج ہو ملہ آپ کو پیسے کب کٹیں جب کوئی user آپ کو click کرے یا آپ کو دیکھے schedule کس طرح کرنا ہے کتنی دفعہ وہ چلنا چاہیے so delivery type ہوتی ہے پھر second step ہے یہ delivery type ہوتی ہے کہ آپ facebook آپ کے ads کو deliver کرتا ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ سے اس کے against charge کرتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ facebook کو آپ نے پیسے دے دیا اور اس نے اندھر دھوند بہنڈ کر دیے اور آپ کے پیسے ضائع ہو گئے no آپ کے پاس option ہوتی ہے کہ آپ standard delivery choose کرو یا accelerated delivery choose کرو standard delivery اور accelerated delivery میں کیا فرق ہے کہ standard جو ہوتی ہے اس کے اندر even آپ کا budget pays out ہو جاتا ہے for example آپ پہ 35 ڈالر لگائے ساتھ دن کے لیے وہ روزانہ پانچ پانچ ڈالر یا ساڑھے تین ایک دن ساڑھے پانچ ایک دن چھے ڈالر ملہب اتنے equal sets میں وہ آپ کی ad campaign کو distribute کرے گا اور آپ کی campaign آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچے گی accelerated delivery میں ہوتا ہے کہ facebook کوشش کرتا ہے کہ جتنا quickly possible ہو کو یا آپ کی مرضی آپ standard choose کرو یا accelerated standard میں evenly distribute ہوتا ہے accelerated میں جلدی جلدی ہوتا ہے آپ کا ad زیادہ زیادہ لوگوں تک جلدی جلدی پہنچنا شروع جاتا ہے different audiences تک جلدی جلدی پہنچنا جب facebook کے اندر آپ standard delivery choose کرتے ہو تو پھر sometimes یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی bid کو lower کر دیتا ہے جب کوئی اور اچھی اور inexpensive offer اس کے پاس ہوگی تو چونکہ آپ نے standard delivery choose کی ہوئی ہے اس لئے وہ آپ کی bid کو lower کر دے گا اور دوسری options کو اوپر لے آئے گا sometimes spacing جو ہے accelerated ads وہ آپ کے لئے فائدے مند بھی ہیں because آپ کے پاس funds ہوئیں گے کہ آپ ایسی opportunities جو more inexpensive opportunities آ رہی ہیں جن کے لئے lower bid facebook دکھا رہے ہیں ان کے لئے بھی آپ qualify کر سکو گے صحیح ہے so جب آپ accelerated choose کرتے ہو method تو آپ کا focus ہوتا ہے speed یعنی اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ جلدی جلدی آپ کا data deliver ہو جائے گا لیکن efficiency نہیں ہے اس کے اندر کہ آپ یہ نہیں expect کرے کہ آپ کو اس کے اندر stats اور data اور time کے اس آپ سے ساری چیزیں بھی as is مل رہی ہوں کیونکہ وہ accelerated ہے اس میں اس طرح کی campaign accelerated آپ آپ تب کر سکتے ہو جب آپ کے time sensitive ہو for example limited time offer آپ کی کوئی چل رہی ہے یا آپ کا stock ختم ہو گیا آپ نے اس کو جلدی نکالنا ہے یا season change ہو رہا ہے آپ کو جلدی کوئی ad campaign run کرنا ہے so when you have something آپ کے پاس کوئی time bound ہے کوئی deadline to meet ہے تو آپ accelerated کی طرف جاؤ اور ورنہ normal pace standard pace آپ کے لئے fine ہے اس کے اندر simply یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس اور کوئی اس سے سستی option available ہوتی ہے تو وہ اس کی lower bit دیکھاتا ہے ٹھیک ہے پھر finally number step 3 آپ کے پاس ہے کہ facebook جو ہے آپ کو charge کرتا ہے آپ کے results کے مطابق یہ بات ابھی میں نے اوپر آپ کو share کی تھی کہ optimization options and you get charged پر آگے وہ drop down بنا ہوتا ہے اس میں آپ نے select کرنا ہوتا ہے کہ مجھے کس پہ charge ویو پہ charge ہو یعنی پر thousand views جب میری ویڈیو کو thousand views یا thousand impression مل جائیں میری post کو 10 thousand impression مل جائیں تو اس کے against مجھے charge ہو impression کے against charge ہو link click کے against charge ہو یعنی جب لوگ میری website کا جو میں نے link دیا ہے یا ویڈیو کا link دیا ہے اس پہ click کریں اور اس پہ جائیں تو اس پہ charge ہو conversion پہ charge ہو یعنی جب shopping card پہ ہو so اس کے اندر آپ کے پاس multiple options ہوتی ہیں آپ نے select کرنی ہوتی ہے کہ آپ کا goal کیا ہے اور کس goal کے against facebook کو آپ کو charge کرنا چاہیے so اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لوگ آپ کی پوسٹ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں صرف reach ہے آپ کا مقصد awareness ہے آپ awareness کی phase میں start phase میں آپ کا مقصد reach ہے تو آپ impressions کے لیے campaign run کرو گے اگر آپ کا مقصد conversion ہے آپ awareness کی phase سے آگیا چکہ آپ sales کی phase میں ہو تو پھر آپ conversion کا goal setup کرو گے shopping card کا goal set up کرو گے جب آپ کے پاس conversion بھی نہیں ہے acquisition کا phase ہے ابھی آپ کا business awareness سے گزر چکا ہے number one awareness number two پھر position بھی وہ ہو گیا positioning کی phase میں acquisition کی phase میں users کو acquire کر رہا ہے ان کے اپر اپنا impression اپنی value build کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ video for example watch video کا link لگا دیتے ہو یا free download download now کا button لگا دیتے ہو یعنی free resources ان کو دے رہے ہو so آپ کا جو بھی business کا objective ہے sale ہے download ہے lead ہے generation ہے awareness ہے جو بھی ہے اس کے according آپ وہاں پہ اپنی optimization کر سکتے ہو کہ facebook مجھے ان results کے against charge کرے so یہ طریقہ ہے facebook کے ads کو charge کرنے کا کہ کس طرح facebook آپ کو charge کرتا ہے وہ آپ سے کوئی fix amount نہیں لے لیتا کہ مجھے پچاس ہزار روپیاں دے دو میں تم اتنی sale دے دوں گا نہیں یہ ایک complete strategy ہے جو انسان نے اپنے business کو دیکھتے ہو اپنی audience کو دیکھتے ہوئے set up کرنی ہے آسانی اس کے اندر یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے budgets بھی try کر سکتے ہو آپ کسی بھی time ads stop کر سکتے ہو آپ even پانچ ڈالر کی campaign چلا سکتے ہو آپ چھوٹی چھوٹی different campaigns چلا ہو جو چل گئے اس کو چلنے دو جو نہیں چل گئے اس کو stop کر دو پھر analytics آپ میں یہ کر سکتے ہو پھر آپ کو results کی base پہ چارج کر رہے ہیں یہ نہیں کہ بس آپ کا ad لگا دیا اور کسی نے دیکھا نہیں دیکھا کوئی پتہ نہیں جو لوگ دیکھیں گے جو آپ کا goal achieve ہوگا جو آپ کی conversion ہوگی اس کے against وہ آپ کو چارج کر رہے ہیں so i hope this makes sense اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو facebook ads کے بارے میں یا کسی بھی اور بارے میں اگر آپ business ہیں اور online learning digital marketing promotion ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو help at dankash پہ ہمیں email کریں dankash.com بے جائیں right color کا ask dankash کا button ہے اس کو click کریں اپنا سوال وہاں post کریں یا کہ دانیا میں چاہتا ہوں آپ اس بارے میں ویڈیو بنائیں تو میں اس بارے میں ویڈیو بنا دوں گی پھر ہم ملیں گے next ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ